بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوات چودری صاحب سینئے سیاستدان ہے سابق وفا کی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں فوات صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمایے دیجئے گا کہ بڑی سخت بیانات آج مولانا فضل رحمان صاحب نے دیئے ہیں اور شاید اس میں سب سے جو ان کی بزن والی بات ہے وہ سیاستدانوں کو لیڈ رول لیڈنگ فروم دا فرنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا سٹاٹس چینج کرنے رابر سٹاپ پارلیمنٹ کو اب نہیں بننا چاہیے چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں لوگ زیرک زیرک سیاستدان مایوس ہو چکے ہیں آج مولانا صاحب بھی مایوسی کی بات کر رہے تھے مگر آپ کو لگتا ہے کہ جس چیز کی وہ خواہش کر رہے ہیں وہ اس نظام اور اس حکومت میں ممکن ہے آج جو مولانا نے بات کی ہے جو سپیشلی دیکھیں انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ خیبر اور بلوچستان کے حالات کو دیکھ لیں پنجاب کا انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کی بڑی پولٹکس دیکھیں تو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان الٹرا نیشنلس جو ہیں وہاں پہ بہت طاقتور ہوئے ہیں اور پنجاب میں نون لیگ مریم نواز شریف شباز شریف آپ الیکشن ہوں نواز شریف تیس سہزار ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں آپ الیکشن ہو نواز شریف ستر ہزار ووٹوں سے الیکشن ہاریں گے اور یہ جو سو ہلکے ہیں اٹک سے شروع ہو کے جو جا رہے ہیں آپ کے فیصلہ باز اور لاہور تک یہاں پہ نون لیگ جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے مذہبی ایکسٹریمیس now the biggest fear to me is in case of more political turmoil آپ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان نیشنلسٹوں کو دے دیں گے پنجاب جو ہے وہ آپ ریلیجس ایکسٹریمیس کو دے کے اٹھیں گے یہ ایک بڑا خوفنا سینیریو ہے پولٹکس کا جہاں تک ایکانومی کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہم ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت ساؤدی ایرابیا ہمیں 1.2 بلین روڈ اوگس پہ دوست ممالک پہ مگر فواد یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب it's a utopian idealistic position he's looking for of course we all aspire for that i think it's not a utopian وہ تو status کو جو پہلے چل رہا تھا وہ تو اس کی ہی بات کر رہے ہیں وقت ہے لیڈ چاستدانوں کو دے دیں اور پیچھے جو ہے وہ آپ رہے ہیں آپ خود آگے ہیں لیڈ کے اوپر اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس سے حالات خراب ہو گیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب استعمال نہیں ہونا نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب rubber stamp نہیں بننا اب یہ ہم نے ادھر فیصلے لینا ہے ہم نے قانون سازی کرنی ہے کوئی بتائے نہ دیکھیں نا خود خود کیسے لیں گے جب آپ دیکھو نا بارہ سو پندرہ میں میکنا کاٹا آیا پھر آپ کا bill of rights آیا آٹھ سو سال لگے ہیں جمہوریت بنتے ہیں اب یہ اسمبلیاں آپ نے کیوں بناتے ہیں آپ آپ اس لیے بناتے ہیں کہ will of the people reflect ہوگی ہے اسمبلیوں میں اگر آپ نے اسمبلیاں form 47 پہ بنا دی ہیں تو مجھے آپ بتائیے will of the people کیسے reflect ہوگی انہیں اسمبلیوں میں اور وہ فیصلے کیسے کرے گی دیکھیں یہ کہنا کہ عوام کے پاس democracy کے پاس اختیار ہونا چاہیے نہیں مگر آج کام اب اسی سے چلانا ہے مولانا صاحب کا ایک بڑا شرح دیکھ پچھلے انٹرویو میں مجھے کہہ رہے تھے دعا مانگ رہے تھے کہ یہ حکومت ختم ہو نہیں چل سکتا یہ اس طرح کا نظام خب آج وہ کہہ رہے ہیں انہی سے چلانا ہے نہیں بات یہ ہے کہ انہی سے چل نہیں سکتا چلا تو لیں دو سال آپ نے کوشش تو کر رہی ہے مولانا اب آپ کو کیا لگ رہے ہیں مولانا کی شفٹ دکھنے کو آ رہی ہے اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی tilt نہیں ہے نہ حکومت کی طرف ہے نہ پی ٹی آئی کی طرف ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت حکومت کی جو سب سے بڑی ایک خواہش ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اسیبلشمنٹ کی گورنمنٹ کی کہ کسی طریقے سے یہ منصور علی شاہ کو روکا جائے چیف جسٹس بننے سے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مولانا کی سپیچز ہیں اس کے بعد کونسٹیوشنل امنمنٹ پہ جی ایو آئی کا سپورٹ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے دو بیانات پہلے کل رنہ سناولہ صاحب نے دیا پھر عرفان صدیقی صاحب نے دیا کہ منصور علی شاہ تو بڑے اچھے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آئی بلیو کہ یہ ایک بڑا شفٹ ہوگا کیونکہ دیکھیں نا اگلے دو اگر آپ چالیس دنوں کے دو بڑے چیلنجز نکالیں تو ایک جوڈیشری کا چیلنج ہے اور ایک آپ کی معیشت کا چیلنج ہے مئشت آئی ایم ایف ایگزیکٹیف بوٹ سے اپرویو چاہیے بلکہ اس پہ آنا ہے اس کے شیڈیول پہ اٹھائیس طریقوں آپ کو ہر صورت ہونا چاہیے نوٹیف جسٹس کو اور چیف جسٹس نے نوٹیفائی ہونا ہے اب چیف جسٹس اگر نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ایک اور بڑی شکست ہو گئی کیونکہ ایک بڑی الٹرا پوزیشن لے لیتی انہوں نے خامخواہ ضرورت بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک پوزیشن لے لی تھی اور جے یو آئی کی آج کی تقریر کے بعد جو ڈیفرنس ہے ووٹ کا اسپیشلی سینٹ میں وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر کہ وہ پھر کانسٹوشنل امنمنٹ لانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو ناو آئی بلیو کہ یہ تو مولانا کی جو بات ہے اس کے اوپر تو یہ لگ رہا ہے اور جو اختر منگل صاحب کا استیفہ ہے وہ ظاہرہ فیڈریشن کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے مگر ڈیو آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب انیویٹیبلی تحریک انصاف کے ساتھ اپنی سٹریٹ پاور فلیکس کریں گے کیونکہ آج بڑے واضح طور پہ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں وہی کہہ دی نمبر آٹھ سو چار جس نے فیصلے کرنا ہے وہ باہر ہے نہیں باہر کنفیوزن ہے کنفیوزن تو خیر بہت ہے یہ تو مولانا دیکھیں مولانا انجیو تو نہیں چلا رہے وہ پلٹیکل پارٹی چلا رہے اب آپ دیکھیں نا مثلا یہاں پہ کہ انہوں نے دو سینٹیکی سیٹیں کیوں مانگ لی بھے کیوں نہیں مانگیں گے وہ وہ تو چار مانگیں گے میں تو سمجھتا دو انہوں نے کیوں انہوں نے تین مانگنی چاہیے تھی آپ نے نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں مطلب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر چار مہینے سے پی ٹی آئی اپنا بندہ نہیں لا پا رہی بکوز دی آر انسیسٹنگ کہ نہیں ہم ایک نام دیں گے بھی آپ کیوں ایک نام دیں گے آپ مولانا کو دے دے اگر آپ سے نہیں بند پا رہا تو مولانا آپ نے کوئی نیگوشیٹ تو کرے کوئی آپ دیکھیں میں تو حیران ہوں جو میڈیو کریٹی دکھاتی ہے یہ ہماری لیڈرشپ کہ آپ دیکھیں کہ ان سے پہلے تو تحریک نہیں چلائی نو فروری جب سب کچھ جلا دینا چاہیے تھا اپنی اس اس میں ڈال دینا چاہیے تھا آپ کے سارے کارڈز اس میں جو ہیں الیکشن کے بعد نکل آتے ہیں متحرک ہو جاتے ہیں نہیں متحرک ہوئے علاقہ چٹھا ہو گیا مسنگ پرسنز لوگ آتے ہیں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں پارٹی کو بروائی نہیں آپ دیکھیں لہور میں صدر اور جنرل سیکیٹری ہیں ان کو صرف اس لیے ریسٹ کر لیا گیا کہ وہ صدر اور سیکیٹری بنے اور بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے صدر اور سیکیٹری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اگلے دن نئے صدر اور سیکیٹری پوائنٹ کر دیا بندہ مطلب حیران ہو جاتا ہے نا اس طرح کی باتوں کے اوپر کہ اگر آپ نے کھڑا ہی نہیں ہونا کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا تو مولانا کو تو مطلب سیکنڈ سٹیپ پہ آتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تو پہلے کھڑے ہو جائیں آپ کو لگ رہے کہ وہ حق بجانے میں اس بات میں کہنا کہ ان سے ہاتھ کیا ملائے ان کو ابھی خود نہیں سمجھا رہی ان نے کرنا کیا ہے اگر میں مولانا کی جگہ ہوں تو میری ریزرویشنز بھی یہی ہوں گی کہ دیکھے آپ پہلے اپنا تیہ تو کر لینا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ایک دن آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں دوسرے دن دیکھے پرابلم اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ مطلب جو عمران خان کی بہن ہے ان کی جو بیگم ہے ان کی جو فیملی ہے انہی کو ریزرویشنز ہیں مولانا تو بڑے بات نہیں ہے ایکسلوٹلی کیادت پہ ہے اور بلکہ گروپنگ بڑی زیادہ ہوئی ہے گروپنگ کا اتنا ایشو نہیں ہے but my only problem is that آپ کو politics کی کوئی آپ سمت تو تیہ کر لیں ہر چیز وکیلوں نے نہیں کرنی ہے آپ کو تو بنی بنائی اپنی leadership qualities flex کرنے کے لیے جگہ نظر آ رہی ہے تو کیوں نہیں خان صاحب سے ملتے اور واپس بہال ہوتے جماعت کے اندر میں سات مہینے جیل میں رہا ہوں ہمیں بھی کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ آپ کا کوئی ہے والی وارس کوئی آپ کو مسئلہ آپ ہماری وجہ سے جیل میں ہیں ورنہ ہم بھی جا کے ائی پی پی کا ٹکٹ لے کے وزیر بن جاتے ہیں کوئی پرابلم نہ نہ ہوتا تو ہم بھی اسی جو ہے ایشو میں رہے ہیں تو ابھی تو صرف ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ سارے پارٹی میں مر جائیں تو پھر میں امپورٹنٹ ہوں گا تو جب یہ ریس ختم ہو جائے گی تو پھر ہی جا کے ملنے کا کوئی ہے خان سے ملاقات کوئی چانسز ہیں in the coming days میں نے کبھی فرنکلی کہا نہیں جب وہ پہلے بھی انہوں نے خود ہی بلایا تھا اب بھی جب خود ہی بلایا تھا خود ہی بلایا تھا خود ہی بلایاں گے چلے جائیں گے اچھا نون لیگ میں کشم کش کے اوپر بتائیں سر رانہ سنہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں all parties میاں صاحب wants all parties on board سب سے مذاکرات ہوں گے then you have عرفان صدیقی خواجہ عاصف you have the likes of ایسن انگبال حسین نا ان سے بات نہیں ہو سکتی i think یہ تو نواز شریف اور عمران خان دونوں نے ایک بڑا شاپ بفر create کیا ہے نواز شریف نے ان کو رانہ صاحب کو آنکھ ماری ہوئی ہے کہ آپ negotiations کریں اور خواجہ عاصف کو اور ایسن انگبال کو کہا ہے کہ مخالفت کریں آپ کیسے ہی ہو سکتا ہے اسی طرح سے عمران خان کہتے ہیں ہم بالکل بات نہیں کریں گے لیکن محمود اچکزائی صاحب کر لیں وہ کر لیں i think it's a sharp politics both by نواز شریف اور عمران خان کہ انہوں نے buffers create کیے ہو گئی کامیاب تو بہت اچھا ہے نہ ہوئی تو ہم کہیں کہ ہم تو کرنے نہیں جاتے تھے i think یہ تو ٹھیک ہے اس کے اوپر تو problem نہیں ہے the problem only is کہ جو نون لیگ نے جو ایک آئی بود سے کہ جو ایک کیا ہے نا جو دفر پنے کا مظاہرہ کیا ہے judiciary سے آپ یہ game نہیں کر سکتے جو آپ پی ٹی آئی سے کر سکتے تھے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں عرفان صدیقی اس ناولہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں منصور علی شاہ بڑے سے آدمی تھے اور دوسرے پورے لگے ہوئے تھے کہ ان کی جو ہے وہ جڑے کٹیں اور اب یہ ابھی بھی چلے گا ابھی بھی مجھے میرا جو personal خیال ہے ظاہر ہے عرفان قادر صاحب نے پوری وہ پنایا ہے judicial package اور judiciary پوری لڑے گی اس کے لیے وہ نہیں اس کو جو ہے وہ ہونے دے گی تو یہ اگلے پندرہ بیس دن پچیس دن probably یہ game judiciary کی اور ان کی تو چلنی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں ultimately کوئی یہ سسٹم آپ کو اسی طرح چلتے دکھائی دے رہے ہیں اگلے پان سال پان سال تو خیال نہیں چل سکتا یہ سسٹم صرف اس لیے چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی politics میں پی ٹی آئی کی جو team ہے اس میں politics نہیں ہے ورنہ two third پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو اتنی بڑی mass support ہو اور آپ حکومت کو کوئی challenge نہ دے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتے کھیلنے اب سیدھے آ جائیں تو یہ ساری گیم لے پیٹی جا سکتی ہے آج دیکھیں میں صرف آپ مہر مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم صاحب اور پیر پگاڑا صاحب اور خاکان عباس صاحب کو بھی ڈال لیں اور پی ٹی آئی یہ پانچ لوگوں کی پریس کانفرنس ہو جائے نا کہ ہم ڈی چوک میں فلانے دن جو ہے وہ کرنے لگیں آپ ہمیں روک سکتے ہیں تو روک لیں حکومت فارق ہے کوئی نہیں روک سکتا جب پہلے اکیلے تحریک چلانی تھی اکیلے تحریک نہیں چلائی جب الائنس بنانا ہے تو الائنس نہیں بنا پائے اور اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے الیکشن کمیشن آپ کے ممبرز کو ایک ایک کر کے ختم کری جاتا ہے کوئی پراہ پرابلم ہی نہیں ہے نو مہینے ہو گئے ہیں سینٹ خیبر پختونخواہ کے بغیر چل رہی ہے خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے صدر ان کے بغیر الیکٹ ہو گیا کے پی اسمبلی کو کوئی پرابلم نہیں ہے چیئرمن سینٹ ان کے بغیر الیکٹ ہو گیا کے پی اسمبلی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے ممبر ایک ایک کر کے جو ہے وہ پہلے ان کو مسنگ پرسن بنایا گیا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو فو گوٹ سے کہ آپ نے ایم این ایم پی ای کے نام پہ جس کے نام پہ بنے ہیں اور جن جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کے نام پہ بنے ہیں تو کچھ تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرے نا پاکستان سفر کر رہا ہے اس سارے معاملے میں ultimately دیکھیں نا بات چیز ہی ہونی ہے دو چیزیں تو ابھی تک مستقلے نا as we speak ایک تو عمران خان باہر آتے نہیں دیکھ رہے اور یہ حکومت ابھی جاتی نہیں دیکھ یہ ایک ہی بات ہے نا عمران خان باہر آیا تو نہیں آتے دیکھ رہے نا یہ چیز تو ابھی آپ کو دکھ رہی ہے for the time being for whatever reasons bad politics bad management besاakھیاں assurances for this government comfort zone egos it could be any of the or all of them باہر دو ہی طریقے ہیں نا دیکھو نا اصل ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو PTI میں بہت لوگ اس کو فنتیسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کی طرح لوگ نکلیں اور جس طرح آج حنیف عباسی نے کہا کہ اچھا حکومت کہتے ہیں کہ وہ کاتی نہیں آپ کی یہ قوم ہے یہ پنجابی کبھی نکلیں ہیں زندگی میں یہ ابھی نکلیں گے اور یہ نکلیں گے نہیں حنیف عباسی نے تو اتنا وارٹر ڈاؤن کر دیا اشو معافی مانگ لو میں کرا دیتا ہوں لے کے جا کے یعنی کہ پورا ملک سٹینڈ سٹیل پہ آیا واہ ایک نیشنل کرائیسز نو میں ایک ہوا نہیں وہ تو یہ تو ایسی یہ تو ٹرولنگ ہے نا وہ تو کہیں گے تو دوسری طرف جب وہ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے نو مئی پہ معافی مانگ لے پھر نو فروری پہ آپ معافی مانگ لیں ہم جب آج شریف صاحب قوم سے خطاب کرے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں کہ ہماری تو اٹھا رہا سیٹے تھی ہم ہم لوگ کوئی زلٹ چینج کیے گئے اس پہ ہم معافی چاہتے ہیں اور ہمیں معاف کر دیں تو پھر وہ عمران خان معاف کر دے گا یہ کب ٹوٹے گا سٹیل میٹ دیکھیں سٹیل میٹ ٹوٹنے میں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نا مینلی تو اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے وہ بڑے واضح ہیں ہر پریس کانفرنس کل کر کور کمانڈرز کی آپ نے سنی چاہے خود اعتصابی کا نظام ہو فیض امید اندر ہیں وہ اپروور ہونے کے خطش ہیں ملٹری کوٹس کا خطش لگ گئے عمران خان کو things don't seem to be کہیں بھی آپ کو واضح ایک ہی بات پہ نا کہ مائنس عمران خان ہم نے سسٹم چلے گا بلکل چلے گا بلکل چل رہے چل رہے دو سال سے جس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں چل رہا ہے اس کو ملک چلانا تو نہیں کہہ رہے گا اس کو تو صرف ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ شوٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ جس طرح بھی چلانا چاہیں یہ اور مزید چلے گا ابھی آپ کو یہی دیکھ رہے ہیں problem کہ problem یہ ہے کہ system آپ individuals کے تو چلا رہے ہیں ملک نہیں چل رہا ملک تو آپ نے politically سیاسی طور کے اوپر ملک کا تو دیوالیا نکال دیا اور کے پی میں بلوچستان میں پنجاب میں کمر something's got to give na فواش آدری صاحب something has got to give نہیں ہو رہا نا کچھ نہیں میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا اب آپ نے دیکھو میرا آپ کا پاکستان کے لوگوں کا interest جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلانا بندہ prime minister ہے یا فلانا فلانے عدوں کے اوپر ہے ہمارا interest یہ ہے کہ ملک stable ہونا چاہیے ملک stable نہیں ہے politically بھی stable نہیں ہے economically بھی stable نہیں ہے تو آپ نے اس کو stable کرنا ہے تو پھر دیکھیں اب پی تی آئی کا بھی جو ایک ہے نا چیز کہ ہم جا کے فضائی کر لیں گے وہ نہیں ہونا اور ہو بھی problem اس میں کیا ہے problem اس میں یہ ہے کہ آپ جب شروع کریں گے لڑائی اس کا فائدہ ultimately کس کو ہوگا آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے آپ یہاں extremists آ جائیں الٹرا نیشنلس آ جائیں پھر آپ کیا کریں گے تو پی ٹی آئی کو اگر safe game کھیلنی ہے اور نون لیگ کو safe game کھیلنی ہے تو ایک دوسرے کو space سے نہیں پڑے گی اور establishment ایک محول create کر دے جس میں وہ ان کو بھی safe game مل جائے اور ان کو بھی safe game and not that you were ever a fan مگر last question جو lack of role so to say جو نواشری صاحب play کر رہے ہیں being a statesman as i said being a third time prime minister اس پورے سسٹم کو rescue کرنے حوالے مائیوسی ہوئی بہت مائیوسی ہوئی دیکھو نواز شریف صاحب سے تو میں نے جب میں even jail میں بھی تھا تو میں آیا اور میں نے کہا نواز شریف صاحب اپنا role ادا کریں اور انہی کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب نے جب ہمارے خلاف no confidence page ہوئی اور جنرل باجوا صاحب ہمارے پاس آئے یہ لے کے کہ یہ واپس لے لے یہ واپس لے لیتے ہیں اور آپ election کرا دیں خان صاحب نے کہا ہم election کرا دیتے ہیں i was actually very certain کہ نواز شریف election کرائیں اور جب انہوں نے نہیں کرائے تو i was shocked اور میں حماد اور ہم دو تین لوگ یا آپ no confidence کے time کی بات کر رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یار یہ کمال نہیں کر دیا نواز شریف نے یہ کرا دیتے تو ہمیں تو وقت پڑ جانا تھا اس وقت تو اور اس وقت نہیں کرائے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے نا تبلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان صاحب نہیں یہ سوال یہ ہے سٹیک تو نواز شریف کے تھے نا اب بھگت بھی تو نواز شریف ہی رہے نا مولانا فضل رحمان اور زرداری صاحب تو عیش کر رہے ہیں نواز شریف نے سوچنا تھا نا ان کی پارٹی نے سوچنا تھا نا سٹیک تو زوری ہے بھائی اوپر ہے میرا مطلب ہے yes you can say that they got the power انہوں نے سیاست قربان کر دی اور پاور رکھ لی اب سیاست میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نا پاور تو ہوتی ہے سال کے لیے دیر دو سال تین سال چار سال آپ کی پولٹکس پچاس سال چلی ہے نا نواز شریف is relevant since 1983 آپ مجھے بتائیں مریم نواز آج چیف منسٹری سے ہٹ کے کیا relevance ہے آج ان کی شہباز شریف کی کوئی پوچھی نہیں رہا آپ ڈی سی چینج نہیں کرا پا رہے آپ کی جو ساری policy ہے وہ بن بنا کے آ رہی ہے آپ اس کو بول پا رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے بندہ پوچھے کہ ایسا وزیراعظم بننا تھا تو ایسا آپ جو ہے وہ تنخواہ پہ رکھ لیتے ویسے کوئی نا کوئی ان کی سے ہے نا کچھ ہے نا relevance جو ہے اس وقت آرمی چیف کی ہے عمران خان کی ہے اور ایک کلیجیم آف ججیز کی ہے وہ relevant ہیں جو پولٹکس تہہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ فواہ چودی ہمارے صاحب موجود تھے